تو برکت ہے مگر قرآن مجید کا مقصد اس سے برکت حاصل کرنا نہیں ہے قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے اس سے ہدایت حاصل کی جائے اس کا اگہا ہے قرآن مجید اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا لِيَتَدَبَّرُ آئیَاتِهِ اس کی آیتوں میں تدبر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ قُلُ الْعَلْبَابِ جو اہلِ اقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن مجید میں تدبر کیسے ممکن ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اس کا قرآن مجید کو ناظرہ جاننا یا ناظرہ پڑھنا جو ہے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے پھر ناظرہ جان لینے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں ہماری جو بنیادی طور پر ہماری جو زبان ہیں وہ عربی زبان نہیں تو عربی زبان کو جاننا اس کا ترجمہ پڑھنا اور پھر ترجمہ کے بعد جو ہے قرآن کے مزاج کو سمجھنا پھر اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کے بعد یہ موقع آتا ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے نصیحت کیوں حاصل کی جاتی ہے عام معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے بزرگوں سے نصیحت اس لیے لیتے ہیں کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں جو ہیں ان سے بچا جا سکے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اولاد آنے والی پریشانی سے بچی رہے ایک تو نصیحت یہ عام معاشرے میں ہے اور دوسری طرف ہمارا خالق جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے یہ اہل اکل کے لیے نصیحت ہے اگر قرآن مجید سے نصیحت لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں اگر قرآن مجید کی نصیحت پر عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف ہماری دنیا درست ہو سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گے ہم آخرت میں بھی فوض و فلا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں آخرت میں بھی اچھا مقام مل جائے گا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق روا رکھا ہوا ہے وہ تعلق رسمی تعلق ہے ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی جو جگہ قرآن پاک کی ہونی چاہیے تھی